جیسا کہ پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ فینگ اپنی فیملی اور فائر ہیمر ٹیم کو گڑبائے کرنے کے بعد اپنے سمارٹ فائٹر جیٹ میں بیٹھ کر جگزیان مارشل ہال کی طرف چلا جاتا ہے تاکہ وہ انٹینٹ سیویلیزیشن کی روئنس نمبر نائن میں جانے کے لیے پارٹی سپیٹ کر پائے جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ فینگ اپنے سمارٹ فائٹر جیٹ میں جا رہا ہوتا ہے تب ہی وہ اپنا ایک فلیش بیک یاد کرتا ہے جس میں پریزیڈنٹ زاؤ فینگ کو انٹینٹ سیویلیزیشن کی روئنس کے ڈینجر کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں تو فینگ ان سے پوچھتا ہے پریزیڈنٹ زاؤ آپ کو کیا لگتا ہے میرا انٹینٹ سیویلیزیشن سے بچ کر واپس آنے کے چانسز کتنے پرسنٹ ہیں فینگ یہ بات سن کر پریزیڈنٹ زاؤ اسے کہتے ہیں کہ تم مینٹل مالسٹر بھی ہو اور ساتھ ہی ساتھ تمہاری سٹرینٹ بھی ہائی لیول کے گوڈ و وار پر پہنچنے والی ہیں اس لیے تمہارے بچ کر واپس آنے کے چانسز کو گیس کر پانا مشکل ہے تو فینگ کہتا ہے ٹھیک ہے پریزیڈنٹ زاؤ میں سمجھ گیا مجھے گائیڈ کرنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ فینگ اپنے فلیش بیک سے باہر آ جاتا ہے اور اپنا بلیک کو ڈارمر نکال کر سمارٹ فائٹر جیٹ میں رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں انٹشنٹ سیولیزیشن میں ضرور جاؤں گا کیونکہ میں نے اپنی سٹریند کو انکریز کرنا ہے اس لیے مجھے اپنی سٹریند کو انکریز کرنے کے لیے انٹشنٹ سیولیزیشن کی روئنس نمبر میں جا کر ایکسپیرینس کرنا ہی ہوگا جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ فینگ کا سمارٹ فائٹر جیٹ جگزی این مارشل حال کے ہیڈکوارٹرز میں لینڈ ہو جاتا ہے اب جیسے ہی فینگ اپنے سمارٹ فائٹر جیٹ سے باہر آتا ہے تو وہاں پر وہ اے آئی سسٹم والی گرل فینگ کا ویٹ کر رہی ہوتی ہے تو فینگ اس آئی سسٹم والی گرل کے ساتھ جگزی این مارشل حال کے اندر چلا جاتا ہے اب آگے اپیسوڈ سٹارٹ ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ فینگ ایک زیان مارشل حال کے اندر بیٹھا ہوتا ہے اپنی فیملی کے ساتھ ویڈیو کول پر بات کر رہا ہوتا ہے فینگ کی مدر فینگ کو کہتی ہیں کہ ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ تم اتنے زیادہ سٹرونگ ہو جاؤ گے تم انشنڈ سیولیزیشن میں اپنا خیال رکھنا اور کیرفو رہنا یہ سن کر فینگ کہتا ہے مدر فادر آپ فکر مت کریں پریزیرینٹ زاؤ نے مجھے بتایا تھا منٹل ماسٹر کا دیتھ ریٹ بہت زیادہ کم ہے اس لئے آپ کو زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں سیف رہوں گا اور ہاں میں اپنا بہت ہی خیال رکھوں گا اس لئے آپ کو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے جس کے بعد فینگ اپنے برادر سے کہتا ہے ہوا اب جب تک میں گھر میں نہیں ہوں تو تم مدر اور فادر کا خیال رکھنا ہوا کہتا ہے ٹھیک ہے برادر میں سمجھ گیا میں مدر اور فادر کا بہت ہی اچھے سے خیال رکھوں گا آپ کو میری طرف سے کوئی بھی شکایت سننے کو نہیں ملے گی اور ہم سب باپ کے واپس آنے کا بہت ہی بے سبری سے انتظار کر رہے ہیں اب فینگ کی فیملی فینگ کو اس کے اگزیم کے لئے گڑڑا کہتی ہے تو یہ سن کر فینگ بھی خوش ہو جاتا ہے جس کے بعد فینگ کو الکٹ کر دیتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ فینگ جگزیان مارشل حال میں بیٹھا اپنا موبائل یوز کر رہا ہوتا ہے اور سوچتا ہے آپ میرے آنے کا ویٹ کریں میں بہت ہی جلد واپس آ جاؤں گا ابھی فینگ یہ سوچی رہا ہوتا ہے کہ تب ہی وہاں پر ایک ووریئر آتا اور فینگ کے کندے پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہے فرینڈ ہمارے چلنے کا ٹائم ہو گیا تو فینگ اسے کہتا ہے ٹھیک ہے جس کے بعد فینگ اس کے ساتھ چلا جاتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سب ہی ووریئر جنہوں نے انشنٹ سیولیزیشن کی رونش نمبر نائن میں پارٹی سپیٹ کرنا ہے وہ سب ہی لیڈر ہوں کے روم کی طرف جا رہی ہوتے ہیں وہ سب ہی ووریئر چلتے جا رہی ہوتے ہیں کہ تب ہی وہ ووریئر جو فینگ کو بلانے کے لیے آیا تھا وہ فینگ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے برادر میرا نام ہے ٹیانی اور میں جنگڈو بے سیٹی سے آیا ہوں یہاں پر وہ فینگ کو اپنا فرینڈ بنانے کی کوشش کر رہا ہے تو فینگ بھی اسے اپنا نام بتا دیتا اور کہتا ہے میرا نام ہے لوو فینگ جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سب ہی ووریئر لیڈر ہوں کے روم کے باہر پہنچ جاتے ہیں جیسے ہی وہ روم کے دروازے کے سامنے جاتے ہیں تو وہ دور آٹومیٹکلی اوپن ہو جاتا ہے جس کے بعد وہ سب ہی ووریئر روم کے اندر چلے جاتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر لیڈر ہوں ان کا ویٹ کر رہا ہوتا ہے تو وہ سب ہی لیڈر ہوں کے پاس جاتے ہی انہیں گریٹ کرتے ہیں تو اب لیڈر ہوں ان سب ہی ووریئر کو بتاتے ہیں کہ آپ جس ایکسپیرمنٹ کے لیے جانے والے ہیں وہاں پر death rate 72% ہے اگر آپ سبھی میں سے کسی کو بھی وہاں پر جانے سے regret ہے تو وہ ابھی کہہ سکتا ہے پر ہم دیکھتے ہیں کہ لیڈر ہوں کہ یہ بات سن کر وہاں پر مجود کوئی بھی ووریئر نہیں بولتا اور وہ سبھی چپ چپ کھڑے ہوتے ہیں تو ان سبھی ووریئرز کو اس طرح سے کھڑے ہوئے دیکھ کر لیڈر ہوں کہتا ہے بہت اچھے تم سبھی ووریئرز تو بہت زیادہ confidence لگ رہے ہو جس کے بعد لیڈر ہوں وہاں پر ایک اور ووریئر کو بلاتا ہے جس کا نام ہوتا ہے یاو راؤ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ووریئر تو ایک لڑکی ہے تو فینگ اس لڑکی کو دے کر کہتا ہے یہ تو فینگ بھی اس کے بارے میں کچھ کہہ رہا ہوتا ہے کہ تب ہی ٹیان یو فینگ سے کہتا ہے یہ لڑکی leading guard ہے اور یہ لیڈر ہوں کے main 3 guards میں سے ایک ہے اس کا نام ہے یاو راؤ اور یہ بہت زیادہ beautiful ہے especially اس کی eyes اور اس کا نک نیم ہے devil burner جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ لیڈر ہوں ان سبھی ووریئر سے کہتے ہیں یاو لاو آپ سبھی ووریئرز کو ancient civilization کی روئیس نمبر 9 تک لے جائے گی اب جیسے یاو راؤ ٹیانیو کو فینگ کے ساتھ بات کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ٹیانیو یہ دیکھ کر بہت زیادہ در جاتا اور اپنی جگہ پر stable کھڑا ہو جاتا ہے لیڈر ہوں کی بات سننے کے بعد وہ سبھی ایگری کرتے ہیں اور کہتے ہیں ٹھیک ہے ویو چینج ہوتا اور ہم اس سمارٹ فائٹر جیٹ کو دیکھتے ہیں جو کہ فلائے کرتا ہوا جا رہا ہوتا ہے جس کے بعد ہم سمارٹ فائٹر جیٹ کے اندر کا ویو دیکھتے ہیں جس میں وہ سبھی ووریئرز ancient civilization کی روئیس نمبر 9 کی طرف جا رہے ہوتے ہیں یاو راؤ ان سبھی ووریئرز کو گائیڈ کر رہی ہوتی ہے اور بتاتی ہے کہ ہم سبھی ancient civilization کی روئیس نمبر 9 کی طرف جا رہے ہیں جو کہ ایمازون جنگل کی گہرائی میں ہے اور اسے ancient civilization کی سبھی روئیس میں سے کم خطرناک سمجھا جاتا ہے یاو راؤ کی یہ بات سن کر وہاں پر بیٹھا ٹیانیو کہتا ہے ایلڈر یاو راؤ کیا ancient civilization میں اس سے بھی زیادہ خطرناک روئیس موجود ہیں تو ایلڈر یاو راؤ اسے کہتی ہے ہاں بلکل یہاں پر اور بھی بہت ساری ہیں فور ایگزیمپل تمہیں ancient civilization کی روئیس نمبر 1 کو دیکھ سکتے ہو اور یہ نمبر 1 ancient civilization کی روئیس سوشن میں موجود برمیودا ٹرائینگل کی گہرائی میں ہے اور یہ ancient civilization روئیس ہماری عادت پر بہت ہی پہلے ڈسکورڈ کر لی گئی تھی پر اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ یہ جو نمبر 1 ancient civilization کی روئیس ہے یہ بہت ہی زیادہ خطرناک ہے وہ اس لئے کیونکہ اگر اس میں کوئی بھی وورئیر جاتا ہے تو اس کا زندہ بچ کر واپس آنا بہت ہی زیادہ مشکل ہے پھر چاہے وہ جتنا بھی زیادہ powerful master ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ وہ اس کے اندر جاتے ہیں disappear ہو جاتا ہے اور اب تک اس کے اندر جتنے بھی وورئیر گئے ہیں اس میں سے کوئی بھی واپس نہیں آیا اور نہ ہی ان کے بارے میں معلوم ہوا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا اگر ہم scientist کی سنے تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان میں سے کوئی بھی وورئیر زندہ نہیں بچا کیونکہ ہمیں وہاں پر ان کے آرمر ملے تھے اور اس کے علاوہ ہم تو یہ بھی نہیں جانتے کہ اس ancient civilization کے اندر کیا ہے کیونکہ اب تک اس کے اندر جا کر کوئی بھی واپس نہیں آیا elder یاوراو کی یہ بات سن کر وہاں پر بیٹھے سبھی وورئیرز بہت زیادہ شوک ہو جاتے ہیں جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ فینک کچھ سوچ رہا ہوتا ہے فینک سوچتا ہے ایسا لگتا ہے کہ ان ancient civilization کی رونس میں بہت زیادہ secret چھوپے ہوئے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بہت زیادہ خطرناک ہے ہم جتنے زیادہ خطرناک لیول اور ڈینجر کا سامنا کر کے اسے پاس کریں گے ہمیں اتنا ہی زیادہ ہی نام ملے گا اس کے علاوہ ancient civilization کی رونس نمبر نائن تو بس سٹارٹنگ ہے اس کے آگے تو بہت زیادہ دینجرس رونس پڑی ہوئی ہیں جس کے بعد elder یاوراو ان سبھی سے کہتی ہیں کہ آپ کو دوسری ancient civilization کی رونس کے بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے اب ہم ان سبھی فالتو باتوں کو چھوڑتے ہیں اور اپنے ٹوپک پر واپس آتے ہیں یہ ancient civilization رونس نمبر نائن ایک طرح کے ancient ریلک ہے جس کے اندر جانے پر سبھی ووریئرز کو الگ الگ طرح کے خطروں کا سامنا کرنا ہوتا ہے اور یہ خطرے ٹو ٹائپس پر ڈیوائیڈ ہوتے ہیں ٹائپ اے اور ٹائپ بی ان میں سے جو نورمل ووریئرز ہوتے ہیں انہیں ٹائپ اے کے خطروں کا سامنا کرنا ہوتا ہے جبکہ جو منٹل ماسٹر ووریئرز ہوتے ہیں انہیں ٹائپ بی کے خطروں کا سامنا کرنا ہوتا ہے تو یہ سن کر فین کہتا ہے ایلڈر یاو راؤ کیا منٹل ماسٹر اور اورڈینری ووریئرز کے لیے الگ الگ طرح کے چیلنجز ہوتے ہیں تو ایلڈر یاو راؤ اسے بتاتی ہے ہاں بلکل جب آپ سبھی ancient civilization کی رونس نمبر نائن میں انٹر ہو جائیں گے تو ہر کسی کا experience الگ ہوگا اور ہر کسی کے چیلنجز بھی الگ الگ ہوں گے اور اس کا ڈینجر لیول بھی ووریئرز کی strength کے حساب سے ہی set کیا جائے گا اور آپ سبھی ووریئرز میں سے جو جو بھی winner ہوگا اسے prize ملے گا جس میں آپ کو black gold armor تو ملے گا ہی ملے گا اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کئی طرح کے rewards ملیں گے یہ سن کر وہاں پر موجود سبھی ووریئرز بہت خوش ہو جاتے ہیں تبیہ ایلڈر یاو راؤ ان سبھی کو کہتی ہیں کہ آپ کو اتنا زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ میں سے جو کوئی بھی اس میں فیل ہو جائے گا یا تو وہ مارا جائے گا یا پھر مازور ہو جائے گا یہ سن کر وہاں پر موجود سبھی ووریئرز بہت زیادہ شوک ہو جاتے ہیں جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یاو راؤ ان سبھی کے بعدوں پر ایک بریسلیٹ پہنا دیتی ہے تو وہ سبھی ووریئرز ایلڈر یاو راؤ سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے تو ایلڈر یاو راؤ کہتی ہے کہ تم سب کو گبرانے کی ضرورت نہیں ہے یہ ایک ٹرانسلیٹر ٹول ہے جو آپ کو انشنر سیولیزیشن روئیس نمبر نائن میں جانے کے بعد وہاں پر لکھے ہوئے سبھی الفاظوں کو ٹرانسلیٹ کر کے بتائے گا ہم یہ اس لئے بنا پائے ہیں کیونکہ گوڈ و وار ووریئر انشنر سیولیزیشن روئیس میں فس گیا تھا وہ تقریباً سات مند تک انشنر سیولیزیشن کی روئیس نمبر نائن میں فسا رہا تھا اور اسی ٹائم کے دوران اس نے انشنر سیولیزیشن میں رہتے ہوئے اس کی زبان کے بارے میں سمجھ لیا اور پھر ہم نے اس کی مدد سے یہ ٹرانسلیٹر ٹول بنایا جو کہ آپ کو انشنر سیولیزیشن روئیس میں جانے کے بعد بہت زیادہ مدد کرے گا اور آپ سبھی لوگ بھی وہاں پر لکھی ہوئی باتوں کو سمجھ پائیں گے اور آپ کو بھی معلوم ہو جائے گا کہ اب کیا کرنا ہے جس کے بعد ایلڈر یاو راؤ ان سبھی سے کہتی ہیں کہ ہم تھوڑی ہی دیر میں اپنے اڈریس پر پہنچنے والے ہیں اب سبھی ریڈی ہو جائیں ویو چینج ہوتا رہا ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا سمارٹ فائٹر جیٹ جنگل میں لینڈ ہو جاتا ہے اور اس جنگل میں ہر طرف اندیرہ ہی اندیرہ ہوتا ہے یہاں پر ذرا بھی روشنی نہیں آ رہی تھی یعنی کہ یہ جنگل بہت زیادہ گناہ ہے جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سبھی لوگ اپنے سمارٹ فائٹر جیٹ سے نکل کر انشنٹ سیولیزیشن کی روشن نمبر نائن کی طرف جانے لگتے ہیں اور اسی کے ساتھ یہ اپیسوڈ ختم ہو